بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.7 شروع کریں گے شروع کرنے سے پہلے بات بتا دوں کہ ہم نے تھیورم 7 کیا اس سے پہلے انہوں نے سائیڈ انگل سائیڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ زلا زاویہ زلا تھیورم کے اندر ہم نے انگل سائیڈ یعنی کہ زاویہ زاویہ زلا پروف کیا اور تھیورم کے اندر میں انہوں نے زلا زاویہ زلا بتایا تھا یعنی کہ انگل سائیڈ انگل پوائنٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو نام ہے نا یہ نام سے ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے نام میں جو سیکونس آتا ہے اس سے میں ایک امپورٹنٹ چیز پڑا چلتی ہے اس سے پڑا چیز چلتی یہ ہے کہ یہ سائیڈ ہے نا درمیان میں انگل آ رہا ہے اس کو ہمتلے ہوئے کہ دو سائیڈیں اور درمیان والا انگل اس کو جب آپ انگل انگل سائیڈ پڑھتے ہیں اس کا ہمتلے ہو یہ کہ دو انگل اب چونکہ سائیڈ ان کے درمیان میں نہیں آ رہی سائیڈ پہ آ رہی ہے اس کا ہمتلہ ہے کہ دو انگل اور نان انکلوڈڈ سائیڈ یہاں پہ دو انگلوں کے درمیان سائیڈ آ رہی ہے نا تو دو انگل اور انکلوڈڈ سائیڈ اردو میں اس طرح کہ دو زلے ان کے درمیان کا زاویہ دو زاویہ اور ایک ایسا زلہ جو درمیان میں نہیں ہے اور یہ کہ دو زاوی اور درمیان والا زلات لہٰذا یہ لیٹر کا سیکنس ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے question number one اس میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے ایسے کر کے a, b, c یہ ڈ ہے یہاں سے کلائن ایسے جا رہی ہے یہ angle 3 ہے یہ angle 4 ہے یہ 1 ہے اور یہ angle 2 ہے وہ کہتے ہیں کہ angle 1 جو ہے وہ congruent angle 2 کے اور angle 3 congruent angle 4 کے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ b, c congruent ہے a, b کے اور a, d congruent ہے c, d کے b, c congruent ہے b, c congruent ہے اب ان دو ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان ٹرائنگلز میں angle اور angle برابر ہو گئے congruent ہو گئے یہ side common ہے بھائی بھائی اس ٹرائنگل میں اور اس ٹرائنگل میں دیکھیں یہ angle, یہ angle برابر یہ side اور یہی side چونکہ common ہے تو برابر اور یہ angle یہ angle برابر تو کیا ہے کہ angle side angle کی وجہ سے آپ کی triangles a, b, d sorry یہ congruent ہے triangle b, c, d کے طرح triangles congruent ہو گئے تو ان کے آپ side ہیں جو corresponding ہے وہ compare کر لیں تو b, c, a, b کے equal ہو گئے یہ یہ والی side پھر automatically اس side کے equal آ جائے گی اور a, d والی side ہے یہ side یہ والی side پھر automatically اس کے equal آ جائے کیونکہ triangles congruent ہو گئے question number two ایک کہہ رہے ہیں کہ correct مساویت ساکنہیں کہ isosceles ایک triangle اور دو side برابر ہیں یہ والی side کے برابر ہے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو base ہے یہ جو base ہے اس کا فرض کریں a, b, c اس base کے قائدہ کے سروں سے sorry base کے سروں سے base کیا ایک سرہ یہ ہے یعنی کہ ایک base end یہ base ہے na strangle ایک end یہ اور ایک end یہ ہے ان کے کہہ رہے ہیں کہ مخالف زاویوں پر sorry مخالف sides پہ یہاں سے جس کا مخالف side کیا آتی یہ یہاں سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گرائیں عمود یعنی کہ آپ ایک 90 کا angle بنائیں اسی طرح یہاں سے اس کے اوپر 90 کا angle بنائیں تو فرض کے اس کا نام دی اور دے دیتا ہوں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ب ای کی جو congruent ہوگا سی ڈی کے یعنی کہ دونوں کی lengthیں برابر ہوں گی اچھا جی اب یہ ہمیں کرنا کیا بسیکلی دو triangle compare کرنا ہے ایک triangle بنتی ہے یہ والی ٹھیک ہے پرپل color آرہا ایک triangle بنتی ہے یہ والی جی جس blue color آرہا اب دیکھیں کہ triangle b dc کو compare کرنے لگے ہیں کس سے triangle b c e سے اگر ان دو triangle congruent سابٹ کر دیں تو یہ پھر سائدیں برابر آ جائیں گی تو دیکھیں بھائی کہ ان triangles میں b c congruent ہے b c کے وجہ common side common side ہے نا کہ ایک side برابر ہوگی آچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ angle ہے b یہ congruent ہے کس angle کی angle c ہے ہے کہ نہیں ہے b c b c e triangle ہا یہ angle common ہے not common but congruent ہے کیونکہ given ہے میں بتایا ہو نا کہ یہ triangle اس بڑی والی yellow triangle میں یہ side کے برابر ہے تو ان کے angle برابر ہوں گے angle b c کے برابر ہے given ہے تو ایک side برابر ہوگی ایک angle برابر ہو گیا اور یہ بھی 90 angle ہے نا تو اس triangle میں یہ angle بنتا ہے c db congruent ہے کس کے b c e کے یہ 90 کا angle اسی طرح یہ بھی 90 کا یا یہ ایسے کر کی یہ 90 کا angle اور یہ بھی کے angle ہیں تو یہ بھی کیا ہے آپ کا یہ given بلکہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے معلوم ہے ہمیں given ہے تو اب کیا ہے side angle angle side angle angle یا angle angle side کہ لیں ایک ہی بات ہے اس کی وجہ سے triangle b d c congruent ہوگی sorry triangle b c e کے ٹھیک ہے تب triangles congruent ہوں گی تو پھر ان کی جو side correspondingly وہ congruent ہوں گی تو اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ b e congruent c d کے بہت ہی آسان سوال تھا اب question to کا ایک اور part ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہ کہ کسی triangle کے ایک ذاوی ہے کوئی triangle لے لیں اس a b کسی کسی ایک زاویے کا ناصف یعنی کہ اس کا bisector bisector اس کا مطل ہے کہ angle one angle two equal ہے اگر bisector اس والے side کی اوپر آ کے 90 کا angle بنائے اگر اگر یہ 90 کا angle بنتا ہو تو triangle isosceles ہوگی یعنی مساوی ساکین ہوگی ہمیں نہیں پتا abc مساوی ساکین ہے یا isosceles ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک side angle bisector لیں اور دوسرے پہ جا 90 angle بنا دے تو تب isosceles ہوگی ثابت کریں تو پھر وہ بات آگ دو triangle بن گی آپ کے کہہ دیتا ہوں تو triangle abd اب isosceles کے لئے مجھے یہ ثابت کرنا کہ یہ side side equal ہے ٹھیک ہے تو میں triangle compare کر لے دوں abd کو acd سے compare کرتا ہوں تو دیکھیں angle 1 congruent angle 2 کے یہ given سائیڈ a d congruent ہے a d کے کیونکہ common ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو angle ہے انہوں نے کہنا کہ اگر یہ 90 کا ہوتا ہمیں بتا رہے ہیں کہ 90 کا 90 کا ہو تو تب وہ congruent ہو تب وہ مساوی سا کہن ہوتی نا تو یہ angle 90 کا given ہے تو یہ کون سا angle بنتا ہے a d b congruent ہے a d c کے کیونکہ both 90 ہیں تو یہ نے بتایا یہ angle 90 ہے یہ بھی 90 ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کیا آپ نے کیا ہے angle angle side angle 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 side angle angle included side اور angle اس کی وجہ سے triangle a b d congruent ہے triangle a c d کے go triangle congruent ہوں گ تو ان کی side بھی congruent ہوں گی اس side کے a b کے congruent کیا ہوگی a c c آپ ثابت کر دیا a b side is equal ہے جب side a equal ہوگی تو iso triangle ہوگی ھیک 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 b c وہ مشترک ایک base n اور دوسری triangle d b c ہے کیونکہ common base ہے تو d بنانا پڑے گا اور یہ دوسری کی opposite side پہ یہ بھی انہوں نے کہا otherwise d b c ایسے کر بھی بن سکتی تھی d میں اوپر point لے لیکن انہوں نے کہ آپ wizard side پہ ہے اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ AL perpendicular اور b c کے اوپر AL perpendicular اور b c سنگھ لگ کہ ہمیں ایک line کھنج نہیں پڑے گی ایسے کر کے یہ 90 کا angle ہے یہ 90 اور point l ہے اور dm perpendicular ہو بھی dm ادھر سے بھی line آری جیسے کر کے یہ m point ہے یہ بھی 90 کا angle ہے اور al perpendicular ہو dm پہ al perpendicular پرپینڈکولر ہو یہ کچھ گھڑ بھٹ کر رہے ہیں ایک ہے al perpendicular ہو bc کے اوپر جو کہ ہم نے بنا لیا پھر dm perpendicular ہو bc اوپر وہ بھی ہم نے بنا لیا آگے وہ کہہ al perpendicular ہو dm پہ al dm پہ تو perpendicular نہیں ہو سکتا میرا حیال وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ al congruent ہے dm کی تو al کی length dm کے congruent ہے اور باقی چیزیں انہوں نے یہ بتائی تھی میں لکھ دیتا ہوں تا کہ وہ miss نہ ہو کہ al perpendicular تھا bc کی اوپر dm perpendicular تھا bc کے اوپر اور al dm کے برابر ہے al dm کے برابر ہے یہ length اس length کے equal ہے تو کہتے ہیں کہ proof کیجئے کہ bc bisect کرتا ہے a d کو a d مجھے لائن بنانی پڑے گی ایسے کر کے جو جا رہی ہے تو کہ bc bisect کرتا a d کو تو bisection کا point ہے مجھے اس کو بھی نام دینا پڑے گا کو میں اس کو یہ پوائنٹ اوپر والا l ہے یہ m ہے m point یہ دوسرے کا اس کو میرا خلا او نام دے لیتا ہوں تو پروو ہم نے یہ کرنا ہے کہ b o congruent ہے o c کے اب یہاں پہ دو ٹرائنگل بن رہی ہیں a l o ڈ m o یہ اصل میری ڈائیگرام کچھ چینج کر بنانی چاہیے تاکہ ہو آپ کو فرق نظر آئے دونوں میں اس کو a b c d یہاں سے جو point آرہا ہے m point ہے یہاں سے جو آرہا ہے l point ہے اور a اور d کو ملانے والی line جا وہ یہ ہے جو کہ o سے گزری ہے اب ہم ٹرائنگل a l o کو compare کر لیں اگر d m o سے ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ یہ length b o برابر ہے o c کے سوری مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی b انہوں نے statement دوبارہ پڑھ انہوں نے کہا b c تصنیف کرتا a d کی ہم نے b o نہیں یہ ثابت کرنا کہ a o congruent ہے o d کے یہ ثابت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز اس کی تصنیف کرتی اب اس کی تصنیف کرے گی تو a o o congruent ہوگا o d کہ یہ ہمیں ثابت کرنا تو اس میں یہی بات ہے کہ یہ دو triangles بن گئی a l o اور d m o ان کو compare کر لیں اگر کسی طرح یہ congruent ثابت ہو جائے تو پھر یہ سائٹ اس سائٹ کے congruent آپ کہہ سکتے ہیں تو اس triangle میں دیکھیں یہ نائنٹی ڈگریز کے ہیں اچھا یہ angle 90 کا ہم نے کہہ دیا ہے اب دیکھیں یہ والا جو angle ہے وہ بھی تو اس کے equal ہے کون سا angle angle a o l congruent ہے angle d o m کے کیونکہ دونوں vertical زاوی ہیں راسی زاوی ہیں یہ ایسے نا کہ یہ line ہے تو ایسے line کھنچی ہوئی ہے تو یہ angle اس angle اس angle کی equal ہو گیا تو do angles آپ نے equal ثابت کر دی ہے آپ نے کیا کیا کہ do angles equal ثابت کر دی ہے اور ایک چیز آپ کو اور پتا ہے que a l dm کے برابر ہے al dm کے congruent ہے یہ given ہے a l یہ side dm کی equal ہے اب جناب آپ نے angle angle side angle angle side کی وجہ سے آپ کی triangle a l o congruent ہوں گی triangle dm o کے angle angle side یا side angle angle کہ لیں کہ یہ angle اور non included side angle 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 ایک ہی بات ہے یہ triangles congruent ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ a o congruent ہو جائے گا o d کے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے کہ corresponding sides of congruent triangles تو یہ آپ کا ثابت ہوگا گا اس کے ساتھ ہی یہ exercise ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تھیورم 8 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی